سبسکرائب کوئر چیلنگ اور سبسکرائب کوئر آئے بات جگر مراد آبادی کا اصل نام علی سکندر تھا وہ اٹھارہ سو نوود اسوی میں مراد آباد میں پیدا ہوئے جگر کے والد مولوی علی نظر بھی شاعر تھے جگر کم عمری ہی میں شیر کہنے لگے تھے شروع میں انہوں نے اپنے والد سے اصلح لی پھر داگ کے شاگرد ہوئے داگ یعنی داگ دہلوی منشی امیر اللہ تسلیم اور ازغر گونڈوی سے بھی مشور سخن کیا جگر کی شاعری میں عشق مجازی نمائی ہیں ان کے کلام میں والہانہ پن اور سرمستی کی قیفیت پائی جاتی ہے ازغر گونڈوی کے زیر اثر وہ تصوف کی طرف مائل ہو گئے تھے داگ جگر شولہ اتور اور آتیش گل ان کے شاعری مجموعے ہیں انہیں آتیش گل پر ساہیت اکادمی انعام سے نوازا گیا تھا علی گڑ مسلم یونیورسٹی نے انہیں ڈی لٹ کی اعزازی ڈگری پیش کی تھی انیس سو ساٹھ عیسوی میں ان کا انتخال گونڈا میں ہوا عزیز طلبہ طالبات اس کا ہم مطالعہ کریں گے پڑھیں گے اسے سمجھنے کی قائد توشش کریں گے اس کی تشریح کریں گے مخاماتِ عربابِ جان اور بھی ہے مکہ اور بھی لا مکہ اور بھی ہے اب یہاں پر شاعر کیا کہتا ہے مخاماتِ عربابِ جان اور بھی ہے اب یہ عربابِ جان کیا ہے یہ جان کے مالک اور جان کے مالک کون ہے مراد انسان اب یہاں پر عربابِ جان مخاماتِ عربابِ جان مخام کی بات کی جا رہی ہے مکہ اور بھی لا مکہ اور بھی ہے اب یہاں مکہ یعنی دنیا اور لا مکہ یعنی آخرت سے یہاں پر تجبیری گئی ہے مکمل نہیں ہے جنون تجسس مسلسل جہاں در جہاں اور بھی ہے اب یہاں پر پہلے شعر کیا ہم تشریح کر لیں گے اسے سمجھیں گے مخاماتِ عربابِ جان اور بھی ہے مکہ اور بھی لا مکہ اور بھی ہے یعنی جو شعر ہے عربابِ جان یعنی انسان کے وہ مخامات کی بات کی جا رہی ہے وہ دنیا میں رہتا ہے لیکن اسے آخرت کی لا فکر کرنی چاہیے شاعر نے اپنے مطلے میں دعویٰ کیا ہے شاعر یہاں پر اپنا مطلے کے شعر میں کہتا ہے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ انسانی زندگی کی میراج محض دنیا تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ وہ اپنے اندر کی فطری صلاحیتوں کو بروائے کر لائے تو زمین و آسمان تک اس کی رسائی ہو سکتی ہے امکانہ سے یہ پرے بات نہیں ہے جگر کی شاعری میں عشق مجازی کا جو نمائے کردار ہے وہ کہیں کہیں اس میں تصوف کی جھلکیائی بھی نظر آتی ہے اب اس شعر میں یہی چیز شاعر بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے عمومی طور پر علی تصوف کے یہاں جو مدہ کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ بہت ہی مکہ اور لا مکہ کے الفاظ کے ساتھ میں یہاں بیان کیا گیا ہے اب یعنی مکہ اور لا مکہ یعنی دنیا اور آخرت کی بات جب کی جا رہی ہے تو اس میں کون سے سنت استعمال کی گئی ہے اس میں سنت تذزاد کا استعمال کیا گیا ہے مکمل نہیں ہے جنون تجسس مسلسل جہاں در جہاں اور بھی ہے اب اس میں شاعر کیا کہتا ہے مکمل نہیں ہے جنون تجسس اب یہ تجسس کیا ہے تجسس یعنی تحقیق کرنا کھوجبین رکھنا جنون یعنی سودہ عشق یعنی پاگلپن دھن سوار ہونا تو شاعر کی جنون تجسس وہ مکمل نہیں ہے مسلسل جہاں در جہاں اور بھی ہے اب جہاں در جہاں ہونا اب اس شعر میں کیا کہہ رہا ہے شاعر یہ کہتا ہے کہ اس میں تحقیق کی تلاش کی دھن سوار ہو گئی ہے لیکن یہ جنون مکمل طریقے سے نہیں ہے کیونکہ جہاں در جہاں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اس شعر میں شاعر کیا کہتا ہے اس کی تشریح سمجھ لیجئے اس میں فطرت کے بیان کو کھول کھول کر بتا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ منزل ہے یہ منزل کا ایک پڑاؤ ہے دنیا یہ منزل نہیں ہے منزل تو آخرت ہے آخرت کی تسکین اب دنیا کے ہنگام میں آپ کو آخرت کہاں ملے گی آخرت اسی وقت ملتی ہے جب انسان کی کھوجی ذہنیت اس کے تجسس کو آخرت کی طرف لے جاتا ہے اب ستاروں کی مختلف گزرگاؤں سے شاعر جہاں کو تعبیر کر رہا ہے جسے انسانی ذہن یعنی اپنی کھوجی طبیعت نے دریات کر لیا ہے اب یہ دنیا کیا ہے یہ دنیا ایک سرائے ہے جہاں پر وہ کچھ مسافر کے طرح کچھ وقت کیلئے رکھتا ہے اور اس کے بعد میں وہ آگے چلا جاتا ہے اور یہی زندگی کا سفر ہے اب اگلا شاعر دیکھتے ہیں یہی تک نہیں عشق کی سیرگاہیں یہی تک نہیں عشق کی سیرگاہیں مائے وہ انجم وہ کہہ کشاں اور بھی ہے اب یہاں پر شاعر کیا کہہ رہا ہے شاعر کہتا ہے کہ یہی تک نہیں عشق کی سیرگاہیں سیرگاہ کسے کہا جا رہا ہے تماش گاہ یعنی مناسب دنیا سے اب یہ دنیا جو ہے سیر کا مقام ہے یعنی کچھ وقفی کے لئے آپ رکھ رہے ہیں یہ مکمل منزل نہیں ہے آپ کی منزل تو جنت ہے آپ کو جنت الفردوس میں جگہ پانا ہے تو اس کے لئے آپ کو کوشش کرنا پڑے گا مائے وہ انجم وہ کہے کا شاہ اور بھی ہے اب اس شیر میں شاعر کیا کہتا ہے عشقی کی سیارگاہ یہیں تک نہیں ہے وہ آگے تک ہے یعنی ستاروں کے جاگے آگے جہاں اور بھی ہے اس طریقے سے یہاں شاعر کیا کہتا ہے وہ اپنے وصل پر اور وصل یار پر اسرار نہیں کرتا ہے اس کے نزدیک محبت میں دیدار اور اہم نشینی حدف نہیں بلکہ اس کے آگے منزلیں اور بھی ہے انہی منزلوں کو شاعر نے مائے وہ انجم وہ کہے کا شاہ کہا ہے یعنی اس میں استیارگاہ استعمال کیا گیا ہے اب کیا کہتا ہے کہ عشق و محبت کی روایتی بیان سے پرے ہو کر اس شیر میں شاعر کہتا ہے کہ شاہن صفت ہونا چاہیے یعنی باس کی طرح آپ کو اوپر اوپر تک پرواز کرنی چاہیے اپنے منزلوں کو ڈھوننا چاہیے اور اپنے خودی کو تلاش کرنا چاہیے اور اسی لئے یہاں پر شاعر ان تمام چیزوں کو بیان کر رہا ہے اب اس شیر میں کون سے سنت استعمال کی گئی ہے سنت استیارہ جو ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے مائے وہ انجم کائک شاہ یعنی معاملات عشق زندگی جد و جد کی جو منزلیں ہیں اسے استیارے کے طور پر پیش کیا گیا ہے خفص توڑ کر مطمئی ہونا بلبل خفص توڑ کر مطمئی ہونا بلبل خفص صورت آشیا اور بھی ہے اب آشیا کسے کہتے ہیں خفص خفص یعنی خیات خانہ پنجرہ آشیا یعنی مسکن نشمن اب یہاں پر شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے شاعر یہاں پر بیان کرتا ہے کہ بلبل جو ہے اپنا پنجرہ توڑ کر نہیں جا سکتا لیکن انسان کو تو اس بات میں خدرت حاصل ہے اس کی تشریح دیکھیں گے شاعر بہترین انداز میں دوستان انداز میں مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے دوست تجاہل سے بے اتنائی پر محترز مت ہو تو اس طریقے سے اپنا دامن چھڑا لے اس پنجرے سے اس دنیا کے پنجرے سے اس کی محبت سے تو اپنا پلہ جھاڑ لے اور اپنے آپ کو عشق حقیقی کی طرف لے کر جا یہ دنیا جو ہے یہ نظر کا دھوکہ ہے سراب ہے اور شاعر کہتا ہے کہ خفض جہاں سے آزاد ہو جانا تجھے تیرے لئے ضروری ہے تو اس پنجرے کو توڑ دے شاعر اس میں دوبارہ کہتا ہے کہ تیرا یہ فیصلہ جو ہے تجھے اپنے جذبہ عشق کو رقیبوں کی ریشہ دوانیوں کو واضح کرنے کے ساتھ سمجھنا بھی چاہیے اس شاعر میں شاعر حالات حضرہ کی روشنی میں بیان کرتا ہے کہ تجھے اس پنجرے کو دنیا کے پنجرے کو توڑنا چاہیے اور تجھے اپنے آپ کو اس سے آزاد کرنا چاہیے اس میں سنت تجبیہ استعمال کی گئی ہے یعنی دنیا کو پنجرہ کہا گیا ہے بہت دل کے حالات کہنے کے خابل بہت دل کے حالات کہنے کے خابل ورائے نگاہ و زبا اور بھی ہے اب اس شاعر میں شاعر کیا کہتا ہے اس شاعر میں شاعر کہتا ہے کہ کہنے کی جو بات ہے اس کو کس طریقے سے ہم نے بیان کرنا ہے ورائے نگاہ و زبا اور بھی ہے یعنی نگاہوں کی زبا سے جو باتیں ہیں وہ ہمیں سمجھنا چاہیے اکثر نگاہوں سے اشاری کرنے کے جو بیان آتا ہے وہی یہاں پر بیان کرنے کی کوشش کی ہے اس کی تشریح دیکھیں گے شاعر کہتا ہے کہ دنیا کے جو جھگڑے ہیں جھمیلے ہیں ان تمام سے انسان نے دور رہنا چاہیے البتہ شاعر یہاں پر التجا کر رہا ہے وہ دوست کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اخرار محبت کی روایتی انداز کو اختیار کرتے ہوئے نگاہ زبان سے خرار کر لے البتہ وہ اپنے بات کو اشارے کنائے سے یہ بھی بیان کرتا ہے کہ اسے صبر کرنا چاہیے اور صبر سے خرار آتا ہے اور یہی اللہ کا حکم ہے کہ انسان نے صبر کرنا چاہیے جیسے کہ تو اس میں جو بیان کیا گیا ہے یعنی آخر میں بیان آتا ہے کہ صبر کا یہاں دل کے حالات وضاحت کے طلب ہے یعنی کیفیت و شدت کی لحاظ سے پانی کیا سر سے موچھا ہونے پر پیمان ہے صبر سے لبرز ہونے کے بعد بھی اسے صبر کا پیمانہ نہیں چھوڑنا چاہیے سباخہ کے دل سے بچا اپنا دامن ابھی اس میں چنگاریاں اور بھی ہے اب اس میں شاعر کیا کہتا ہے یہاں پر وہ صباح یعنی بعد صباح یعنی جو دل کو تراؤڑ بھرنے والی جو ہوا ہوتی ہے تو اس سے وہ کہہ رہا ہے اے صباح اپنے دامن کو دل کے خاک سے بچا کہ اس میں ابھی اور بہت زیادہ جوش ہے ولولا ہے آگ ہے چنگاریاں مری ہوئی ہے اب اس میں کیا بیان کرتا ہے یہاں پر صباح کو یعنی مخالف گروہ کہا ہے اور دل کی بات کو یہاں پر غم اور فساد سے بھرا ہوا کہتا ہے اور اسی طریقے سے اس شعر کی ہم تشریح کریں گے سمجھیں گے یہاں پر اس شعر میں شعر کہتا ہے کہ راہ محبت کے نشیب و فراز دل کی جو قیفیت ہوتی ہے اس میں ہاں نہ کی قیفیت کا فساد مچا ہوتا ہے اور دل ایسے محب حالات سے دوچار ہوتا ہے کہ اس میں عشق سوار ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ راز عشق کھل جائے حالانکہ اسے عشق حقیقی کرنا چاہیے لیکن وہ عشق مجازی میں بھی مقتلا ہو جاتا ہے یہاں صباح کا ذکر تمثیلی طور پر ہے صباح چنگاریوں کی اسی علامت کو ہے جو ایک عالم میں آگ لگانے کے مترادف ہے یعنی جب اگر دل میں آگ لگی ہے اور صباح چلے گی تو آگ کو بھڑکائے گی اور اسی طریقے سے راک کے دھیر میں جو دبی ہوئی چنگاری ہے وہ پھر سے آگ پکڑ لے گی اور اسی لئے یہاں پر بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ آگ کو خاکی دل سے بچانے میں شاعر نے ایک اہم کردار ادا کرنا چاہیے انہیں جب سے ہے اعتماد محبت انہیں جب سے ہے اعتماد محبت وہ مجھ سے جگربت گمہ اور بھی ہے یہاں پر شاعر کیا کہتا ہے اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ راہ محبت میں اکثر دوست جو ہے آشق مزاد جو ہے وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں لیکن انہیں اگر عشق حقیقی ہوا تو وہ خوف زدہ نہیں ہو سکتے عشق مجازی میں یہ بات ملکل ہو سکتی ہے یہاں پر بڑی کوششوں کے بعد شاعر کے دوست نے اخران محبت کیا ہے اور اسے بھروسہ دلاتا ہے اس کا محبوس سے بھروسہ دلاتا ہے اور شاعر کی جو غیر مستقل مزاجی ہے اس سے وہ پریشان بھی ہے لیکن اب دوست کو اعتماد ہو گیا ہے اور شاعر غیر مستقل مزاجی کی طبیعت کی طبیعت کو چھوڑ رہا ہے اس کی کرشمہ سازی سے وہ ایسا رنگ نہ دکھائے کہ اسے پہشمانی ہو وہ جگ ہسائی ہو شرمندگی ہو اور غزل کا یہ مختاش جگر کی شوخی طبیعت کا آئینہ دار ہے جو اپنے محبوب کے وسوسوں سے باتیں کرتا ہوا دو بدو ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے اب دیکھئے اس میں اعتماد اور بد گمہ یعنی دو الفاظ استعمال کی گئے ہیں یعنی یہ بھی سنت تازاد اس شعر میں بھی استعمال کی گئی ہے اگلے ویڈیو میں آپ کے سامنے سرگرمی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تکیلی خدا حافظ موسیقی